بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دے سٹوڈنٹس میں محمد علی سٹوڈنٹس انٹیٹس کونسپ میں ٹاپک نمبر فور میں آج ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے جو ہے سینٹری پیٹل فورس اس کا فارمولا بڑا سان سا ہے اس کے دیفنیشن بڑی ایزی ہے آپ لوگ تقریباً نائن ٹینس میں بھی اس کو پڑھتے ہیں فیسی میں اس کو پڑھا ہوا ہے تو اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں کچھ پیٹرنس اسی طرح کچھ بیسیک انڈرسٹینڈنگ کی چیزیں ہم ایک ایک سلائٹ کر کے اس کو کبر اپ کریں گے زیادہ لنڈھی نہیں ہوگا یہ لیکچر ٹھیک ہے تو بس جتنی باتیں جتنے پوائنٹس میں آپ کو بتاتا جاؤں ان کو گوھر سے سنتے جانا ہے ایک تو آپ سمپل دیفنیشن پڑھ لیتے ہیں اس کی کہ فورس نیڈی تو بینڈ دا نارمل سٹریٹ پاتھ انٹو سرکولر پاتھ ڈیفنیشن کی بیسیک انڈرسٹینڈنگ تھوڑی دیر میں میں بیلٹ کروں گا اس کونسپ تک پہنچنے کے لیے ہم کچھ بیسیک کونسپ کو پہلے سٹریم لائن کرتے ہیں فرض کریں کہ ایک گاڑی روڈ پر ٹریبل کر رہی ہے with a uniform speed اب دو طرح کی accelerations کو ہم involve کریں گے ایک یہاں میں نے ac لکھا ہے تو it means centripetal acceleration at لکھا ہے تو اس کے دو meanings ہیں اسے translational acceleration بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے tangential acceleration بھی کہہ سکتے ہیں اگر motion straight line ہے تو آپ اس at کو tangential کہہ سکتے ہیں اگر motion circular ہے تو آپ اسی at کو tangential پڑھ سکتے ہیں بات فالو ہوگی کہ at linear میں translational کہہ سکتے ہیں اور circular میں tangential کہہ سکتے ہیں now اگر ایک باڈی straight line میں move کر رہی ہے تو ایک بات تو confirm ہے کہ it does not possess any centripetal acceleration ٹھیک ہے یہاں پر cross لگا دیتے ہیں number 2 پہ speed بھی uniform ہے speed change نہیں ہو رہی تو it also does not possess translational acceleration یہاں تک clear second concept second number of stairs کہ اگر velocity change ہو رہی ہے لیکن change straight line میں ہو رہی ہے یا forward یا backward یا increase کر رہی ہے یا decrease تو again اگر یہ motion straight line ہے تو پھر کوئی centripetal acceleration نہیں ہے but اب جو translational acceleration ہے students وہ exist کرے گا alright اب دیکھیں اب یہ جو پہلا case ہے یہ پہلا case اب میں connect کروں گا third case کے ساتھ کہ ایک گاڑی اگر straight line پہ travel کر رہی ہے اور آگے کوئی turn آ جاتا ہے اب turn میں اس نے اتنی speed change نہیں کرنی تو now we need a force اب road ہے مثال کے طور پہ road ہے let's say یہ road track یہاں پہ بناتے ہیں آگے جاگے اگر یہ road turn ہو رہا ہے تو frictional force جو ہے وہ اس گاڑی کو towards an imaginary center pull کر رہی ہے یعنی یہ گاڑی جب turn ہوگی تو یہ turn ہوتے ہوئے ایک imaginary radius بنائی اب اس گاڑی کو جو road کی friction ہے وہ ایک normal force پروائیڈ کر رہی ہے جو normal force گاڑی کو bend ہونے میں مدد دے رہی simple imagination ہے کہ اگر یہ normal force نہ ہو تو گاڑی تو skit کر جائے گی so this normal force is that force which is needed to bend the normal یہ normal straight path تھا اب اس کو کس میں bend کر رہے ہیں ہم circular form میں تو speed uniform تھی اچانک ہم نے اس کو circle میں bend کیا جیسے ہی circle میں bend کریں گے there come into action the centripetal force which is straightly connected to the centripetal acceleration so now we have centripetal acceleration in action کہ یہ وہ acceleration ہے جو ہر point پر particle کی direction کو turn up کر رہی ہے داکہ particle ایک circular motion perform کر سکے so i am hopeful کہ یہاں تک چیزیں دماغ میں بیٹھ گئیں اب speed uniform تھی یعنی translational acceleration موجود نہیں تھی اور اسی uniform speed کو ہم نے ایک circle میں bend کر دیا تو اب جو ہمارا motion ہوگا سٹورنٹس وہ کہلائے گا uniform circular motion ایسا motion جس میں ہمارے object کی صرف direction change ہو رہی ہے speed change نہیں ہو رہی alright تو یہاں پر tangential acceleration کو involve نہیں کرے گیا second case کو fourth کے ساتھ جوڑتے کہ speed change ہو رہی تھی اس changing speed کو اب ہم نے ایک circular path میں convert کیا تو centri beetle تو exist کرے گی ہی کرے گی وہ تو ضروری ہے کسی بھی body کو circular motion میں convert کرنے کے لیے but اب ساتھ ہی ساتھ ac تو confirm ہو گیا لیکن چونکہ اب speed بھی change کر رہی ہے vary ہے جیسے آپ پنکھے switch on کرتے ہیں تو speed vary کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ currently جیسے switch on کیا ہے یہ non uniform circular motion اور جب وہ ہی پنکھا constant so now ہمارا main concern uniform circular motion کے ساتھ ہے کیونکہ ہمیں book میں بھی اور mt cat کے scope میں بھی زیادہ majorly question آ سکتا ہے تو کسے uniform circular motion سے وہ motion جس میں ac یعنی centri petal acceleration تو exist کرتی ہے but tangential acceleration exist نہیں کرتی centri petal acceleration کیا کر سکتی ہے کیا کرتی ہے students یہ particle کی direction کو خود بھی direction change کرتی ہے اب دیکھیں اگر particle is instant پر ہے تو that is the direction of centri petal acceleration particle is instant پر ہے تو that is the direction of centri petal acceleration اور جو body کی velocity ہے velocity چونکہ ایک linear quantity ہے تو the linear quantities that will always be tangent to the circle let it be the tangent to the circle let this line be tangent to the circle let this line be tangent to the circle and so on so یہاں سے ایک اور چیز کہ centri petal acceleration is always perpendicular to the linear speed of the particle یہاں declare ہو گیا uniform straight line non uniform straight line uniform circular non uniform circular all right اب دو فرق in uniform circular motion the speed or the magnitude of the velocity must remains constant یعنی ایک particle اگر uniform circular motion perform کر رہا ہے تو let its velocity be 20 meters per second continuously یعنی مسال سال 20 meters per second گی رفتار سے گھوم تا چلا جا رہا but its direction will keep on changing in every interval every second of the time of is position per that is the direction of velocity particle jaysay position change here a image show bhi kiya particle is position per a to this is the velocity particle angle theta subtend per that is the tangential velocity on each instant the particle is changing its direction but the magnitude the magnitude the magnitude of the velocity remains same so that is the main ideology of uniform circular motion chan اگر motion non uniform ہے uniform کا تو پتہ چل گیا non uniform circular motion ہے تو students دونوں چیزیں change ہوں گی speed بھی change ہو سکتی ہے اور direction تو change ہونی ہونی ہے اب ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو ایک formula جو book پہ mention نہیں ہے بہت آپ لوگ کے knowledge کے لیے اور better understanding کے لیے کہ جب یہ velocity change ہوگی تو ہمیں change in velocity calculate کرنا ہے change in velocity calculate کرنا ہے اس کا hint جو ہے وہ centripetal acceleration کی derivation میں بھی ہے وہ کیسے for example particle اس point سے اس point تک آیا تو what is the change of velocity اس سے اس point تک جانے میں angle کتنا subtend کیا number one number two students آپ نے کیا کرنا ہے اس vector کو اٹھانا ہے as it is اس کی tail کے ساتھ connect کر دینا دیکھیں کوئی خاص فرق نہیں لگ رہا equal size اور equal direction اب let it be v1 let it be v2 then we have to find the change یہ ہے direction of change of velocity یہ ہے del v اس del v کو student calculate کرنے کے لئے اپنے پاس یہ formula note کریں del v is equal to 2 v sine theta by 2 اب اس formula کے use اس کا بہت simple ہے مثال کے طور پر یہ particle ہے اس کی speed ہے 20 meters per second یہ particle گھوم تے ہوئے opposite to the diameter آگیا ابھی بھی اس کی speed تو 20 رہ گی کیونکہ یہ motion کیا ہے uniform circular motion but it has now subtended an angle of 180 degrees so how we will find del v we will write 2 then we will write the speed 20 then we will write sine اور angle کتنا subtend کیا 180 تو پہلے 180 کو 2 پہ کیا کرنا ہے 90 ہو جائے گا sine 90 ہوتا ہے 1 sine 90 کیا ہوتا ہے 1 1 تو del v is equal to 2 multiply by 20 multiply by 1 تو change in velocity comes out to be 40 meters per second اب یہ change of velocity ہے it is not the magnitude of velocity ٹھیک ہے یہ vector form کی illustration ہے تو اس ایک slide میں جو basic ideas لے کر اب آپ نے آگے چلنا ہے کہ if the motion is straight line uniform then neither AC is present neither AT is present if straight line motion has a non uniform velocity then AC is still absent then there will be translational acceleration اگر اس motion کو ہم straight سے circular میں bend کر دیں گے تو centripetal force اور centripetal acceleration action میں آ جائیں گے اب یہاں پہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ centripetal is always center pointing اب اگر یہ center pointing ہے students تو ہم کچھ مثالوں میں دیکھیں گے کہ centripetal کب اور کہاں کس shape non uniform circular motion ہے تو centripetal بھی ہوگی اور tangential بھی ہوگی for example اگر آپ کسی foot wall کو اپنی finger پہ گھوماتے ہیں آپ اسے گھوما آگے صرف finger پہ اٹھا لیں اور اسے گھوم دیں تو that would be uniform circular motion لیکن اگر اگر آپ foot wall اس کے tip پہ گھوم اب ہم اگلی سائیڈ پہ جلتے ہیں اب ہم اس میں discuss کریں اس کے کچھ examples اور اس کے formulations تو students second case میں اسی definition کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ force needed to bend the normal straight path into circular path اب اپنے mind میں رکھنے ہیں اس کے formulas پہلے اس کے general simple formulas کہ fc is equal to square over r then this can be written in angular form r omega square اچھا اس r omega square کو r omega into omega بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی omega کا دو دفاع اچھا اب یہ جو r omega ہے it can be written as v because you have learned the relation v is equal to r omega ٹھیک ہے تو v linear velocity اور omega angular velocity it means centripetal acceleration جو ہے یہ basically linear velocity اور angular velocity کا product بن جاتی پھر omega کی value ہوتی ہے 2 pi over t یہ value کیسے derive ہوتی ہے یہ value اس relation سے نکل دی omega ہوتا نا angular displacement over time تو ایک پوری revolution کے لیے angle کتنا سب tend ہوتا 2 pi divided by t تو omega can be written as 2 pi over t can be written as 2 pi f as 1 over f equals to t p پھر velocity ہوتی r omega اب r as it is اور omega کی value 2 pi t اور 2 pi f یہ multiply کر دی centripetal acceleration کی angular form r omega square اس کو بھی اور بھی elaborate کرتے ہیں ابھی صرف آپ formulas لکھ کے یاد کر لیں omega square r as it is 2 pi over t square 2 pi f square here apply centripetal force students یہ nature میں کب اور کہا اور کیسے act کرتی different situations ہیں اور ان situations میں کیا اور کس form میں centripetal force وہ act کرتی situation number one اگر آپ ایک bucket کو ایک string سے باندھ گھما رہے ہیں horizontally اور vertically تو جو string کے اندر tension ہے this tension is behaving like centripetal force اگر کوئی car کسی road پہ turn لے رہی ہے تو اس کو turning effect provide کرنے والی جو force ہے یہ car turn لے گی تو it is revolving in a circle اور circle میں bend کرنے والی force کو ہم کیا کہتے ہیں centripetal force اچھا یہ force کس شکل میں ہوگی یہ force ہوگی in the form of friction یعنی یہاں پر friction act کر رہی ہوگی like centripetal force then جب car speed breaker کو cross کرتی ہے speed breaker بھی تو it's like a circular path تو وہاں پر کون سی force ہے جو circle کے center کی طرف ایکٹ کر رہی ہے اس car weight can act as a centripetal force earth around the sun let it be earth revolving around the sun تو وہ force جو bend کر رہی ہے earth کے path circular path میں centripetal ہے اور کس شکل میں ہے gravitational force کی شکل میں electron in the nucleus electron کو proton کے گھوانے والی force electric ہے کیسے act کر رہی ہے like centripetal force charge particle جب perpendicular direction magnetic film enter ہوتا ہے تو وہ magnetic force پر ایک چیز میں رکھ ہے کہ ہر وہ force جو کسی بھی چیز کا normal straight path circular path میں convert کر دے تو that center pointing force will be named as centripetal force تو یہاں پر کچھ formulas اور کچھ examples اب ہم چلتے ہی اس کی different formulations اور graphs کی طرف سٹوڈنٹس اب نیکس سلائیڈ میں ہم تھوڑا سا formulas کو evaluate کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ centripetal force کے دو formulas ہیں ایک mv square over r اور ایک m r omega square اب بچے اکثر confused ہوتے ہیں کہ ایک طرف centripetal force کا inverse relation ریڈیس کے ساتھ ایک طرف direct relation آ رہا تو پہلے تو اس confusions کو دور کرتے ہیں students centripetal force کا radius کے ساتھ inverse relation تب ہوگا جب ہم linear speed کو constant رکھیں گے f is inversely related to r if linear speed is constant اور یہاں پر direct relation بنے گا if angular speed is constant تو بیسک یہ فرق پہلے ذہن میں رکھیں کہ we will be constant than centripetal forces inversely related to radius یعنی اگر دو different size کے circles ہیں جیسے یہاں پر آپ دو different size کے circles نظر آرہے let's say اس کی linear velocity بھی 20 ms سیکنڈ ہے اور اس کے linear speed یا velocity let's speed کہہ لیتے ہیں magnitude کو وہ بھی 20 ms پر سیکنڈ ہے اب دونوں کی speed تو same ہے تو کس circle میں centripetal force زیادہ ہوگی relation دیکھیں کہ جہاں radius کم ہوگا وہاں centripetal force زیادہ ہوگی تو ان کو 1 اور 2 کا نام دیکھتے ہیں تو جہاں radius کم ہے وہاں centripetal force greater ہوگی کس سے جہاں radius زیادہ ہوگا اب آجاتے ہیں اس case پہ اگر angular velocity constant ہے اب دیکھیں angular velocity میں نے 20 ms نہیں لکھا 20 radians per second یعنی number of revolutions per second now what's the case کی اب اس کے angular velocity کے ریلیشن زیادہ رکھنا ہے کہ f is directly proportional to r if omega is constant تو 1 اور 2 greater اور smaller radius میں سے جو greater radius ہوگا وہاں پر centripetal force بھی greater ہوگی اور جو smaller radius ہوگا وہاں پر centripetal force بھی smaller ہوگی تو ہم hopeful کہ confusion آپ کے mind سے نکل گئی ہوگی کہ ایک inverse relation ہے تو dependence v constant پر ہے direct relation ہے تو اس level پر omega یعنی angular velocity constant ہے ایک تو یہ factor ہوگیا پھر اگر graph بنانا ہو تو students میں velocity time graph میں کچھ حد تک بتا بھی چکا ہوں کہ inverse relation کا graph ہمیشہ ایسی shape میں ہوگا اور direct relation graph it will be a straight line اب ہم دیکھتے ہیں centripetal force اور momentum سے related formula centripetal force اور kinetic energy related formula students lecture کے end پہ میں کچھ bullet points add کروں گا وہ bullet points آپ پڑھنے سارے ایک ایک کر کے centripetal force کے بارے میں کافی important points لکھے ہوئے اب دیکھیں f is equal to m v square over r اگر ہم اس کو m سے multiply or divide بھی کر دیں تو یہ بن جے گا m square v square over mr so m square v square can be written as p square momentum momentum کیا ہوتا ہے p is equal to m v so p square over mr so if mass and radius are constant then centripetal force is directly proportional to the square of linear momentum linear momentum اگر double ہو جائے گا تو centripetal force کی value four times increase کر جائی اب یہاں پر دو graph بڑے important ہے اگر میں f c اور صرف p کے درویان graph بناتا ہوں تو ایک exponential graph show کرنا ہے کیون p پر square ہے اور اگر momentum میں percentage چینج آئے اور f میں نکال نہ ہو تو جیسے میں پچھلے topic میں energy momentum relation میں آپ کو ایک shortcut بھی میں نے ایم سی کی جنرل کرنا بتا یا increase in centripetal force بھی find کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح 10% سے لے کر 100% تک increase آپ calculate کر کے رکھ سکتے ہیں یہ تو ہو گیا centripetal force with momentum in case اگر momentum given ہو تو آپ mass radius اور force کو use کر کے کوئی بھی unknown parameter calculate کر سکتے ہیں اس کے مط centripetal force کا gain formula mv square over r now ہم 2 سے multiply اور 2 سے divide کر دیتے ہیں 2mv square over 2r اچھا اب یہ 2 as it is لکھا رہے دیں 1 over 2 mv square it will be written as kinetic energy اور یہ 1 over r as it is ٹھیک ہے اس کو خود بھی ایک دفعہ یہاں تک drilling کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے اس کی اب اس پورے فیکٹر کو ہم kinetic energy کا e کہہ لیتے ہیں تو centripetal force has a relation to e by r تو centripetal force will be directly proportional to kinetic energy if the radius remains constant اگلی بات ایک اور بڑی important کہ centripetal force خود particle کی kinetic energy کو increase نہیں کر سکتی اس کی وجہ کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ work done by centripetal force is always zero and if there is no work done there will be no change of kinetic energy تو centripetal force students صرف particle کی circular motion میں direction کو change کر سکتی ہے یہ particle کی kinetic energy کو change نہیں کر سکتی تو if fc remains constant then kinetic energy پھر centripetal force کا time سے اگر آپ نے کوئی relation کوئی question میں time involved ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا f is equal to m r omega square یاد رکھنا ہے جہاں بھی کسی circular vibrational parameter time involvement ہو تو پھر پھر امیگا لازمی ہو گا تو f is equal to m r omega square اس کا second relation pick کر na اب یہاں سے m r as it is or omega square 2 pi f square even is k yun b b لکھا جا سکتا 2 pi over t into square if you are given with time duration with the mass with the radius then you can calculate the centripetal force اب میں ایک سلائیڈ پر اب تک کے اس کے ڈرائیو تمام فارمولاس جو ہیں وہ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد کچھ bullet points میں show کروں گا اور in the end میں کچھ practice mcqs with solutions آپ کو provide کروں گا جن کو آپ نے اچھی طرح practice بھی equal to r omega square then finally we can also write it as m linear velocity angular velocity اس equation سے derive کریں تو ہم momentum اور energy کے formulas derive کرتے ہیں time اور centripetal force کا relation find out کر سکتے ہیں پھر equate کرنا ہو تو centripetal force can also act like weight when a car is taking a car is moving over a speed breaker gravitation force can balance centripetal force it can act like centripetal force in gravitational fields magnetic force can act like centripetal forces in magnetic fields electric force can act like centripetal force inside an atom تو یہ formulation ہے اس کی total مطلب maximum question آئے گا تو اس ہی میں سے آسکتا پھر f is proportional to momentum square اور momentum is proportional square root of f یہ shortcut میں نے یہاں پر لکھے ہو ہیں کہ اگر آپ % increase p میں دیا ہوں اور f میں find کر now تو آپ نے یہ shortcut use کر na for example اگر 10% increase کرتے ہیں p میں تو f میں کتنے % increase آئے گا 21% ٹھیک ہے اس کا method میں پچھلے lecture میں بتا ہوں اور یہاں پر اگر f میں increase ہوتا ہے اور p میں find کر نا ہے تو پھر اپنے اسی shortcut کو اس طریقے سے change کر لینا تو 10% سے 21% 20% 44% 30% 69% اور 200% سے کتنا answer آئے گا 300% تو یہاں تک students audio ویڈیو lectures ہو گئے اس کے بعد میں کچھ bullet points جو ایڈ کروں گا وہ اپنے پڑھ لینے اور پھر کچھ mcq دوں گا جن کو practice لازمی کرنی ہے with lecture انشاءاللہ دے lecture میں جلد حاضر ہوں کہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ